نگران حکومت کی کابینہ کمیٹی کی رپورٹ میں بھی پی ٹی آئی کے تقریباً ان تمام رہنماؤں کو نو مئی کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے جن کو پہلے ہی ان واقعات میں مختلف کیسز کا سامنا تھا تاہم بیشتر کو عدالتوں سے ریلیف ملا اور وہ اب دندناتے پھر رہے ہیں کئی جھیل میں ہیں اور متدد پارلیمنٹ کا حصہ بن چکے ہیں روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق سانہ نومی کی تحقیقات کے لیے نگران دور میں قائم کابینہ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ان واقعات میں پی ٹی آئی براہرات ملوث تھی منصوبہ بندی میں عمران خان کا قلیدی رول تھا اور یہ ایک تیشدہ سازش تھی ساتھ ہی مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ قومی مفاہمت کے علاوہ نومی کے ذمہ داروں کا اعتصاب ہونا ضروری ہے تاہم ملین ڈالر کا سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت نگران کابینہ کمیٹی کی ان سفارشات پر عمل کرے گی خیال رہے کہ 26 صفات پر مشتمل رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تیشدہ سازش کی منصوبہ بندی سہولتکاری اور فوجی تنصیبات پر حملوں میں عملی طور پر حصہ لینے والوں میں 263 افراد شامل تھے تاہم رول ادا کرنے والوں میں حماد ازھر، فروخ حبیب، زرتاج گل، علی امین گنڈاپور، مراد سعید، علی زیدی، شاندانہ گلزار، کمل شوزب، اجاز چودری، فیصل جاوید، شہریار آفریدی، یاسمین راشد، میاں عبد الرشید، جمشید احمد چیما، مسرد چیما، زبیر نیازی، حسان نیازی، آلیہ حمزہ، علی مخان، صداقت اباسی، زین قریشی اور دیگر شامل ہیں تاہم ان شر پسندوں میں سے مراد سعید اب تک منظر عام پر نہیں آئے، علی زیدی سیاست ترک کرنے کا اعلان کر چکے ہیں زرتاج گل عدالت سے ریلیف ملنے کے بعد اب حج کے نام پر ملک سے باہر جانا چاہتی ہیں اور انہوں نے اپنا نام ای سی ایل سے نکلوانے کے لیے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے ماضی قریب کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے امکان ہے کہ ان کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم آ جائے گا فروق حبیب پی ٹی آئی سے الہدگی کی پریس کانفرنس کر کے بھاگ نکلے تھے اب تک منظر عام پر نہیں آئے، علی امین گنڈاپور وزیر علا خیبر پختونخواہ بن چکے ہیں شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کو عمران خان قومی اسمبلی میں پارلیمانی ڈیڈر بنانا چاہتے ہیں تاکہ انہیں شلٹر مل جائے وائرل ویڈیو میں مشتہل مظاہرین کو جی ایچ کیو کی طرف جانے کی ہدایت دیتے نظر آنے والے شہریار آفریدی بھی جیل سے رہا ہونے کے بعد دوبارہ بڑھ کے مارتے پھر رہے ہیں ملک آمیر ڈوگر قومی اسمبلی کا رکن بن چکے ہیں وہ قومی اسمبلی کے سپیکر کے طور پر پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کانسل کے امیدوار بھی تھے شاندانہ گلزار عدلیہ سے ریلیف کے بعد پھر سے متحرک ہیں حسان نیازی پر ملیٹ ریکورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے یاسمین راشد، عمر چیما، اعجاز چودری، میاں عبد الرشید اور دیگر جھیل میں ہیں جمشید چیما اور ان کی بیوی مسرد چیما نے اگرچہ پریس کانفرنس کر کے نو مئی کے واقعات کی مذہبت کی تھی لیکن اب بھی دونوں میاں بیوی پی ٹی آئی کا دم بھرتے پھرتے ہیں حماد ازر بیک وقت پچاس سے زائد مقدمات میں زمانت لینے کا ریکارڈ قائم کرنے کے باوجود کھل کر منظر عام پر آنے سے گریزہ ہیں تاہم سوشل میڈیا پر وہ مسلسل اشتال انگیزی میں مصروف ہیں جیسا کہ رپورٹ میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ نگران حکومت کی کابینہ کمیٹی تو نو مئی کے ذمہ داران کے احتساب کی ضرورت بیان کر چکی ہے تاہم اصل سوال یہ ہے کہ کیا حکومت نگران کابینہ کمیٹی کی سفارشات پر عمل کرے گی اگر پچھلے ایک برس پر نظر ڈالی جائے تو اس سلسلے میں حکومت اقدامات مایوس کن رہے ہیں دوسری جانب حکومت کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پی ٹی آئی نے نو مئی سے متعلق اپنے فالس فلیگ آپریشن کا جھوٹا بیانیاں مضبوط کیا اس جھوٹ کے خلاف حکمران جماعت بیانیاں دینے میں مکمل طور پر ناکام رہی یہی وجہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو جھوٹ کا جواب دینے کے لیے پریس کانفرنس کرنا پڑی اہم حلقوں تک رسائی رکھنے والے ذرائع کے مطابق ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے ایک سے زائد مقاصد تھے ایک تو نو مئی کے حوالے سے پی ٹی آئی کے جھوٹے بیانیاں کا جواب دینا تھا اور دنیا کو دو ٹوپ بتانا تھا کہ فوج اس سانحے میں ملوث اناثر سے کسی صورت ڈیل کرنے کے موڈ میں نہیں دوسرا نو مئی کے منزمان کو سزا دلانے میں رکاوٹ بننے والے نظام عدل کے رول کو اجا کر کرنا تھا اور ساتھ ہی حکومت سے بھی حلقہ پھل کا شکوہ تھا کہ اس سلسلے میں اب تک اس نے اپنا کردار نہیں نبھایا ذرائع کے بقول بظاہر نو مئی کے منزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں حکومت کو کوئی دلچسپی نہیں اور وہ محس چند بیان دینے کے علاوہ اس سارے معاملے سے لا تعلق دکھائی دیتی ہے جیسے یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا ہے تو فوج خود اس سے نپٹے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا